بسم اللہ الرحمن الرحیم پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں آئی ایم ایف کی ٹیم موجود ہے اور آج تیسرا دن تھا ان کے مذاکرات پاکستانی حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں کیا ڈیٹیل ہیں آئی ایم ایف کیا چاہ رہا ہے اور پاکستانی حکومت اس کو کیا جواب دے رہی ہے تھوڑی سی ڈریل بتاتا ہوں اور اس کے بعد اصل بات کہ پاکستانی عوام کیوں آئی ایم ایف کا شکریہ دا کریں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تھوڑی سی یہ ڈیٹیل سن لیں ذرائع کے مطابق پاکستان دو سو ارب کے ٹیکسز بڑھانے پر راضی ہے جبکہ آئی ایم ایف کی جانب سے چھ سو سے آٹھ سو روپے تک کے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ حکومت جڈی پی کا ایک فیصد تک ٹیکس وصولی بڑھائے آئی ایم ایف ٹیکسز کا سالانہ حدف آٹھ ہزار تین س سو ارب تک مقرر کرنے پر بزید ہے ذرائع کے مطابق پاکستان سات آزار چار سو ستہ ارب روپے کا ٹیکس حدف جمع کرنے کے لیے پورا زم ہے لیکن آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ سیلز ٹیکس میں دی گئی مرات مرلاوار ختم کی جائیں ذرائع کے مطابق پیٹرول پر سیلز ٹیکس گیارہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت پاکستان پیٹرول پر سیلز ٹیکس میں ریایت کی درخواست کر رہی ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ٹیکسٹائل سمیت دیگر برامتی شعبے کو ایک سو دس روپے کا استثناء ختم کیا جائے حکومت نے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے متبادل پلین پیش کر دیا ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ دو خبریں شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستانی عوام آئی ایم ایف کا شکر گزار ہو رہی ہے اور بے شک یہ دونوں خبریں ایسی ہیں کہ اس پہ آئی ایم ایف کا شکریہ دا کرنا چاہی گئے آئی ایم ایف نے بیورکریسی کے بیرونے ملک اساسوں کی تفصیلات مانگ لیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے تقنیتی صدہ کے مذاکرات کا تیسرا روز عالمی مولیاتی دارے نے سرکاری افسران کے اساسے پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے بیورکریسی کے بیرونے ملک اساسوں کی مکمل تفصیلات مانگ لیا ہے یہ بہت زبردست کام ہوا ہے بیورکریسی کے جو ستنہ سے بائیس گریڈر تک بڑے افسران ہیں ان کے درونے ملک اور بیرونے ملک جتنے ب اساسیں ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ تو ان کی تفصیلات ہمیں دی جائیں دوسرا ان کو پبلک کیا جائے کے بعد جو ایک دوسری خبر ہے وہ بھی بڑی خاص ہے اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جب تک پی ٹی آئی عمران حان بھی اس معایدے پہ دس خط نہیں کریں گے تب تک یہ معایدہ پاس نہیں ہوگا کیا گرنٹی ہے کہ جون تک آپ کی حکومت رہے گی یا اس کے بعد تو یہ بہت زبردست کام ہوئے ہیں سب سے اچھا کام جو آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ عوام کے نمائندگی کرتے ہوئے عوام کے فائدے کے لیے بھی کچھ سوچا ہے اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا اتنا ظلم وہ کر رہے ہیں اور بنتا بھی ہے زیری بات ہے جب آپ کسی سے ادار مانگیں گے تو وہ اس کی اپنی شرائط ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں وہ مجھے واپس ملے گا بھی یہ نہیں یہ تو ہر جگہ ایک عام شخص بھی اگر کرزا دے تو اس کی یہی سوچ ہوتی ہے تو لیکن اس کے ساتھ یہ جو دونوں نے کام کی ہے نا یہ بہت زبردست کام ہے ک کم سے کم ہمیں پتا تو چلے کہ یہ ہماری بیورکیسی کیا کر رہی ہے کہاں سے اتنے پیسے آ رہے ہیں ان کی تنہائیں تو کتنی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے لیکن ان کی جائدادیں دیکھ کے ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ اس ٹیم دنیا کے بہت بڑے بادشاہ بنے ہوئے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ بحرون ملک بھی ان کی جائدادیں ہیں تو یہ آرام کمائی سے ہی ساری جمع کی جاتی ہیں اللہ کرے کہ ان دونوں باتوں پر عمل ہو جائے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک ت تک اجازت دیجئے اللہ